موسیقی محوار تنخواہ بھی آپ کو بتا دی جائے تنخواہوں کے لحاظ سے ان تمام کھلاریوں کو چار کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے کیٹیگری اے کیٹیگری بی کیٹیگری سی اور کیٹیگری ڈی جہاں پر کیٹیگری ڈی کی تنخواہیں کم ہیں وہاں کیٹیگری ای کی تنخواہیں چالیس لاکھ تک بڑی ہوئی ہیں آئیے شروع کرتے ہیں کیٹیگری اے سے جہاں پر بابر اعظم سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں چار اشارہ پانچ میلین پاکستانی روپیز پر مند یعنی کہ پندرہ ہزار پانچ سو ڈالر پر مند تنخواہ لیتے ہیں دوسری نمبر پہ آتے ہیں محمد رزوان پندرہ ہزار پانچ سو ڈالر پر مند شاہین افریدی پندرہ ہزار پانچ سو ڈالر پر مند پاکستانی روپے میں ان کا حساب آپ خود لگائیے کیٹیگری بی میں شاہداب خان سب سے پہلے آتے ہیں تین میلین روپے پر مند یہ تنخواہ لیتے ہیں دس ہزار امریکن ڈالر بنتے ہیں فخر زمان کی تنخواہ دس ہزار ڈالر پر مند ہارس رعوف دس ہزار ڈالر نصیم شاہی دس ہزار ڈالر پر مند تنخواہ لیتے ہیں امام الحقی دس ہزار ڈالر پر مند محمد نواز دس ہزار ڈالر پر مند کیٹیگری سی میں سب سے پہلے اماد وسیم ہیں جس کی تنخواہ ایک اشارہ سات پانچ ملین روپے پر مند جو کہ ڈالروں میں چھ ہزار پر مند بنتے ہیں عبداللہ شفیق چھ ہزار ڈالر پر مند کیٹیگری ڈی میں فہیم اشرف آتے ہیں حسن علی افتخار احمد سرفراز احمد سعود شکیل شاہ مسود احسان اللہ محمد حارس محمد وسیم جونئر سائم عیوب آغا سلمان شہنواز دہانی عسام امیر اور زمان خان شامل ہیں یہ تمام کھلاری جی ہاں کیٹیگری ڈی کے یہ تمام کھلاری پانچ لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں جو امریکن ڈالر میں سترہ سو ڈالر بنتا ہے اب آپ لوگ خود انصاف کریں کہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے میں یہ لوگ کتنا حصہ ڈال رہے ہیں ہزاروں لوگوں کے دل ان لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے این اسی لمحے یہ لوگ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں جن ایام میں طلبہ کا امتحان ہوتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے بڑے بوڑھوں اور بچوں کا بلڈ پریشر ایو نارمل ہو جاتا ہے ستم زریفی کی بات تو یہ ہے کہ ماہرین تعلیم جو سترہ اٹارہ انیس گریڈ سے بھی اوپر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتے خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ان کے طالب علم ناکام ہو جاتے ہیں تو ان سے تو سرزنش کی جاتی ہے لیکن یہ کرکیٹرز پورا ملک بدنام کر کے پوری اکانومی کو تباہ کر کے اور بچوں کا مستقبل دعو پر لگا کر بھی انہیں نئے نئے کانٹریٹس دیے جاتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں کیا پاکستان جیسا غریب ملک پانچ لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک روپے کی تنخواہ ایفورڈ کر سکتا ہے اور وہ بھی ایسی کار کردگی کے ساتھ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ وارس